اسلام علیکم ایوریون کیا حال چل حمید ہے آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہیر کے روٹین شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میں اپنے بالوں کے لیے یوز کرتی ہوں اور بہت سے میں نے اپنے ہیر کے لیے ٹریٹمنٹ کیے ہیں بہت سے میں نے شیمپو یوز کیے ہیں بہت سے کنڈیشنر یوز کیے ہیں بہت میرے بالوں پر سوپ نہیں تھے کرتے میرے کرلی ہیر ہیں بہت زیادہ کرلی ہیر ہیں اور تھک ہیں اور لانگ ہے کافی تو میں نے اور خاص طور پر جب سے میرے بیبیز ہوئے ہیں تو اس کے بعد میرے اتنا ہیر فال ہوتا تھا اتنا ہیر فال ہوتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بیٹھے بیٹھے اگر میں نے بالوں پر حال لگایا ہے تو اتنے زیادہ بال در جاتے تھے ٹھیک ہے تو میں بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ مجھے سمجھنی تھی آتی کہ کوئی ایسا پرڈکٹ ملے جو ایک تو اورگینک بھی ہو اور وہ میرے بالوں کو ڈیمیج نہ کریں ٹھیک ہے تو میں نے بہت مشکل سے یہ میں نے نیشو خان کی ویڈیو دیکھی تھی جس کے بعد میں نے یہ پرڈکٹ منگانا شروع کیا اور یہ تقریبا مجھے سات سے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ پہلے بھی منگوائے تھے اور یہ سیکنڈ بوتل ہے میری ٹھیک ہے اور یہ سیکنڈ یہ شیمپو ہے یہ کنڈیشنر ہے اور یہ میں نے اس دفعہ منگوائے تھا یہ ہے ان کا ہیئر سکیلپ کلینزر ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے سیرم زیادہ تر اتنے شیمپو اتنے برینڈ آ چکے ہیں اور جو کہ زیادہ تر آپ کے بالوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے جس میں بہت زیادہ کیمیکلز حالے ہوتے ہیں میں نے بہت سے ایسے شیمپو یوز کی ہیں جس میں جو ڈینڈرف کے لیے بھی کیا ہیر فال کے لیے بھی کیا بہت سے بہت سے مجھے مجھے کوئی اچھا رزر نہیں ملہ ٹھیک ہے جب میرے بیبی ہوئے تھے تو اس کے بعد میرے اتنے زیادہ بال دینے لگے کہ میں اتنی پریشان تھی اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا تو میں نے یہ نشوہان کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں انہوں نے اس شیمپو کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے تقریباً مجھے سات سے آٹھ مابل کے زیادہ ہو گیا ہے میں نے یہ یوز کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد اب میں نے سیکنڈ ٹائم یہ بوٹل مگوائی ہے یہ کنڈیشنر مگوائی ہے ٹھیک ہے تاکہ مجھے یہ یوز کرنے کے بعد بھی میں نے ایک دو شیمپو اور یوز کی ہے جو کہ مجھے لگا کہ میرے بال سیٹ ہو جائیں گے بلٹ نہیں ہوئے میرے بالوں کو یہ سوٹ کر گیا تھا آپ نے آپ کی یقین نہیں کریں گے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے تو پریز 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 اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا اور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ہائیلی ریکمینڈ ہے میں سب سے پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ یہ بہت اچھا ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے یہ اس کمپنی کا نام ہے وہ پاکستان ٹھیک ہے اور یہ ویسے ٹوٹلی پیچھے انہوں نے چائنیز میں آئی تنگ دکھا گیا ہے یا جیپنیز جو بھی ہے پر یہ شیمپو بہت کمال کا ہے کمال کا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے مگوایا تھا جب یہ ان کی ڈیل چل رہی تھی تب یہ میں نے مگوایا تھا بٹ اس کی ایکچرل پرائز جو ہے وہ آئی تنگ آئی تنگ شیمپو کی دو ہزار ہے اور کنڈیشنر کی آئی تنگ اٹھانہ سو ہے یہ مہنگا تو ہے بٹ اس کی یہ اتنا تھک ہے یہ اتنا تھک ہے کہ میں آپ کو بتانے سکتی کہ یہ آپ کیونکہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے ٹھیک ہے جب آپ کو اس کا یوز کرنے کا طریقہ پتا چلے گا تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ مہنگا ہے یا سستہ ہے یہ دیکھیں یہ گرین شیئٹ میں ہے ٹھیک ہے اس کی خوشب اتنی مزی کی ہے اتنی مزی کی ہے کہ آپ کو خود ادازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا تھک ہے یہ دیکھیں یہ بہت تھک شیمپو ہے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرے کہنے پہ اگر آپ لوگ یہ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا وہ اس طرح سے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ تقریبا اتنا ہوتا ہے باٹل میں ٹھیک ہے اور جب سے یہ آیا ہے یہاں تک ابھی آیا ہے ٹھیک ہے آپ سوچیں ادھر سے ادھر تک آیا ہے اور یہ آپ نے مہینے سوری ہفتے میں دو دفعہ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ پمپ ہے اس کا ٹھیک ہے اسے آپ نے ایک چھوٹے مگ میں لے لینا ہے جو کہ آپ کوئی ایکسٹر آپ کے گھر میں موجود ہو مگ یا کوئی ایسی ڈبی ہو یا کوئی ایسی باٹل ہو جس میں آپ یہ تھوڑا سا ایڈ کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں پانی ایڈ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے یعنی کہ یہ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ شیمپو میرا یہ میری ایک جو فرس پوٹل ہے وہ تقریباً چار مہینے گزری تھی چار مہینے تک میں نے یہ یوز کیا تھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ میں نہ ہاتھی نہیں یا یوز نہیں کرتی یا ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ اتنا تھک ہے کہ یہ آپ کا چار مہینے گزر جاتا ہے تو جہاں آپ عام بوتل چھ سات سو کی آٹھ سو کی ہزار کی لیتے ہیں اگر آپ ایک بوتل دو ہزار کی لے لیں یہ میں دیل میں اٹھانہ سو کا لیا مجھے اب سی آگ نہیں بٹ اگر آپ دو ہزار کی بوتل لیتے ہیں تو یہ آپ کے چار مہینے گزر جاتے ہیں یہ ایک شیمپو کی بوتل لیں تو آپ کے چار مہینے آسانی سے گزر سکتے ہیں کیونکہ اس کا یوز کرنے کا طریقہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ اتنا کام کرتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس کے پیچھے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ای تینگ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا ہوگا کہ یہ سٹرانگ کرتا ہے شائن کرتا ہے سٹیٹنر کرتا ہے موسٹرائزر کرتا پرٹیکٹر کرتا ہے ایون کے پرٹیکٹر اس طرح اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا واش کر کے سر تو آپ لوگ باہر کھلے بالوں پر بھی جاتے ہو تو آپ لوگ کے بال ڈیمیج نہیں ہوتے سن کی وجہ سے آپ کے بال ڈیمیج نہیں ہوتے موسٹرائزر رہتے ہیں سٹیٹنر رہتے ہیں شائن رہتے ہیں اور سچ میں یہ جو کلیم کرتے ہیں یہ واقع میں صحیح کرتے ہیں یہ اتنا امیزن ہے یعنی کہ میرا ہیر فال بلکل ہتم ہو چکا ہے اتنا اچھا یہ شیمپور رہا ہے اور اس سے میری ڈینڈرف بلکل ہتم ہو چکی ہے اس سے آپ کے ہیر جو دیمیج کیوں ہوتے ہیں جو ڈل ہو جاتے ہیں اس سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ ہیر ماسک ہے جو کہ میں نے اس دفعہ دو منگوائے تھے کیونکہ میرے کافی تھک ہیر ہیں اور لمبے بھی ہیں اور کرلی ہیں بہت زیادہ اور میرے بالوں پر زیادہ لگتا ہے تو بار بار مگوائے کیونکہ ڈیل چل رہی تھی تو میں سوچ یہ دو منگوائے لیتی ہوں کیونکہ شیمپو تو میرا چار مہینے گزر جاتا ہے کنڈیشنر میرا دو مہینے گزرتا ہے اس وجہ سے میں نے ایک پیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک اور منگوائے ہے اس طرح شیمپو اور کنڈیشنر یوز کرنے کے بعد آپ کے بالوں سے اتنی اچھی ہشبو رہتی ہے یعنی آپ سارا دن آپ کے بالوں سے خوشبو آتی رہے گی اور اتنی اچھی ہشبو ہوتی ہے تو میرے بالوں سے بڑے مزے کی ہشبو آتی تھی تو میں نے دو دفعہ سوچا کہ میں نے پرفیم کو بھی لگائی نہیں تو خوشبو کہا سے آرہی ہے پر میرے بالوں سے آرہی تھی اور دونوں کی خوشبو اتنی مزے کی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کھول کے کیسے دکھاؤں اس کا یہ وائٹ کلرر میں ہے یہ دیکھیں اور اس کا ٹکسچر بہت پچھا ہے کریمی ہے آپ نے جب یہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کا یوز کرنے کا طریقہ دیکھیں اگر آپ کے آئیلی ہے تو آپ نے اس کو لگانا ہے سکیلپ میں نہیں لگانا کنڈیشنر آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کیسے یوز کرنے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ سکیلپ میں نہیں لگانا آپ نے اپنے آدھے بالوں پہ یہ لگانا ہے ٹھیک ہے اور پانچ میں رکھ کے اس کو واش کر لینا ہے ٹھیک ہے گرم پانی سے بلکل سر نہیں جب آپ لوگ یہ یوز کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے ڈل جہاں سے روٹس ہوتے ہیں وہ سے دو انچ کا لے کے فاصلہ تو آپ نے یہ لگانا ہے اپنی ٹپ تک ٹھیک ہے اور کم سے کم دس سے پندر میٹ آپ نے اس کو رکھ ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر دو لینا ہے اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے یہ یوز یہ یوز کرنے کے بعد میرے ہیر سٹریٹ ہوتے جا رہے تھے ٹھیک ہے مجھے اور میرے ہزبن کو بال جو ہیں میرے کرلی پسند ہیں تو میں اس کو یوز اس طریقے سے کرتی ہوں کنڈیشنر کو بھی اور یہ سیرم کو بھی کہ جب میں اپلائے کرتی ہوں تو میں اپنے بالوں کو ایسے نیچے کی طرف سے ایسے پریس کرتی ہوں تاکہ میرے کرل ہتم نہ ہو ٹھیک ہے جن کے کرل ہیر ہر ہے وہ اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں جن کے سٹریٹ ہر رہے ہیں تو سیدھی اوپر سے لے نیچے پوزیشن میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے شیمپو اور یہ ہے ہیر ماسٹ جو کہ اتنا مطلب کہ آپ کے بالوں کے لئے فائدہ مند ہونے والا ہے کہ میں آپ کو بتا آنے سکتی ٹھیک ہے شیمپو سے آپ کے ہیر فال ہتم ہوتے ہیں اور یہ آپ یوز کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک میں گارنٹی دے سکتی ہوں آپ کو کہ جب آپ یہ یوز کریں گے تب آپ دکھنا کہ آپ کے بال کتنے گرتے ہیں پھر ایک سے دو مہینے کے اندر اندر آپ کے بال ختم ہو جائیں گے گرنا ٹھیک ہے آپ کے ڈرینڈر ختم ہو جائے گی اور آپ جتنے بھی آپ کے بالوں کے پرابلم ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور ہیر ماسک آپ کے بالوں میں شائنن دے گا ڈیمیج ہیر کو ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ یوز کریں اس کے بعد آتا ہے ہاں یہ آتا ہے اس کے پات میں نے اس دفعہ مغوا ہے یہ میں نے یہ پروڈیکٹ آنے کے بعد یہ ہیر کے حوالے سے آج یہ یوز کیسے کرنا ہے یہ جب آپ نہ ہانے جائیں یہ اپنے سکیل پہ سب سے پہلے بھی آپ نے یہ سب یوز کرنے سے پہلے بھی آپ نے یہ یوز کرنا ہے یہ آپ نے سکیل میں اچھی طرح سے لگا کے دو سے تین منٹ تک آپ نے اچھے سے مساج کرنا ہے میں نے اس کو اس طرح سے یوز کیا اس کو سکیل پہ لگا کے مساج کیا دو سے تین منٹ کے لیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا اگر آپ پانچ منٹ بھی زیادہ لگتے ہیں تو تین منٹ کم آپ اس کو چھوڑ پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا وارم باٹر کے ساتھ آپ نے اس کو دھونا ہے اور آج کل گرمیاں ہیں تو ویسے ہی ہمارے ٹینگیوں میں گرم پانی آرہا ہے تو آپ اس پانی سے بھی دھو سکتے ہیں گرم ہوا ہے کہ میں شیمپو جو ہے نا ہمیشہ کوئی بھی شیمپو لگاتی تھی تو میرے بالوں میں دو ٹائم لگتا تھا اس وجہ سے کیونکہ میرے بال کافی ہیوی ہیں تھک ہیں کرلی ہیں تو میرے بالوں پر زیادہ شیمپو لگتا تھا جلدی صاف نہیں تے ہوتے بٹ جب میں دو دفعہ نہیں پڑی کیونکہ اس سے ہی آپ کے سکیلپ اتنی اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے کہ آپ کو شیمپو دو بار لگانے کی زورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ جن کے ہیوی تھک ہوتے ہیں یا جو ورکنگ وو مین ہیں یا کالج میں جاتی ہیں سکول میں جاتی ہیں یہ ہاں اور اس کی سب سے اچھی بات یہ آپ بچوں کو بھی لگا سکتے میں اپنے بچوں کو بھی یوز کرتی ہوں اور بہت اچھا شیمپو ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائ کریں تو اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اس کی پرائز اس حوالے سے چار مہینے ایزی لی یوز ہو جاتا اس کے بعد آتا ہے یہ سیرم یہ آپ کو اندازہ ہوگا کتنا رہ گیا ہوگا یہ میں نے جب پولز ٹیم یہ بوٹل مگوائی تھی تو میں نے اس کے ساتھ یہ مگوائی تھا یہ ہیر سیرم ہے اس کو آپ نے یوز کس کرنا ہے اس کو آپ ویٹ ہیر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ٹرائی ہیر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جب میں نہا کے نکلتی ہوں یہ لگانے کے بعد جب نہا کے باہر آتی ہوں تو میں جب اپنے بال ٹاول سے ڈرائے کرتی ہوں بلکل سوفٹ لی آپ نے بالوں ٹاول کے ساتھ پریس کرنا ہے اس کو زور زور سے رب مت کیجئے کیونکہ حراب ہو جاتے ہیں بال اس طرح تو یہ میں یوز کرتی ہوں اپنے بال تھوڑ اس ٹاول کے ساتھ پریس کر کے پھر اس کے بعد میں یہ تھوڑا سا لے کے اس کی امون دو تین پم لے کے میں صرف اور صرف آپ نے بالوں کے ٹپ پہ لگانا ہے یعنی جو لازٹ میں آپ کے بال ہوتے ہیں اسے روٹس پہ نہیں لگانا صرف اور صرف یہ مہا پہ لگانا ہے ٹپ پہ خشبو بہت اچھی ہے یہ جیل فارم میں ہے جیسے آئل بیس ہوتی ہے یہ وہ چیز ہے اسے آپ کے بال میں شائننگ آتی ہے آپ کے بال سٹریٹ ہوتے ہیں آپ اس کو ڈرائی ہیر پہ کیسے لگا سکتے ہے کہ اگر آپ کے بال بلکل ہشک ہیں تو اس کے بال بھی آپ یہ اپنے بالوں پہ لگائیں اور آپ کے بال اتنی شائننگ ہو جائیں گے آپ کو بلو میں شائننگ آئے گی اتنی سوف نس آئے گی آج میرے بال کر لی ہے تو میرے میں بتا رہی تھے کہ میں اپنے بالوں کو بلکل جس طرح میں اپنے ہاتھ پہ یہ لے کے پھر اس کے بعد اس کو پریس کرتی ہوں بالوں کو ایسے ہاتھ پہ لے کے اچھے سے لیکن اس کے یوز کرنے کے بعد میرے بال اتنی سوفٹ ہو چکی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو پلیز اورگینک چیزیں یوز کریں کیمیکل چیزیں نہ یوز کریں اپنے فیس کے لیے بھی اپنے ہیر کے لیے بھی ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ پاکستان برینڈ جو کہ کہ اگر ہمیں ایک بوٹل چار مہینے ہماری گزر جاتی ہے تو ہمیں اس سے اچھا رزل اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ایک بوٹل چار مہینے جا رہی ہے میرے بالوں پر دو مہینے جاتا ہے آپ اپنے سب کے بالوں کی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے ان کو زیادہ زورت ہوتی ہے کنڈیشن کو دھوری ہوتی ہے جن کے سٹریٹ بال ہیں پتلے ہیں جتنے اتنے ہیوی نہیں ہیں ان کے لئے چار مہینے بہت ایزی لے جائے گا اور یہ میں نے صرف ٹو ٹائم یوز کیا یہ میری 600 کا آیا تھا 600 اس کی ایکچل پرائز ہے اور آئی ٹھنگ فور فیفٹی یا فائی فیفٹی کا یہ مجھے ٹسکاؤن میں ملا تھا جب ان کی ڈیل جال رہی تھی اور اب بھی میں ان کا پیج نیچے منشن کر دوں گی لنک منشن کر دوں گی آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کی پرائز چیک کر سکتے ہیں ان سے انفرمیشن لے سکتے ہیں اور یہ ہائی لی ریکمینڈ ہے پلیز آپ اس کو ٹرائی کریں تاکہ آپ کے بال کیمیکل سے دور رہیں یہ کیمیکل نہیں ہے یہ پیور آرگانک ہے یہ میں ہنڈر پرسن آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے اپنے بالوں پر بہت جو آپ کے ڈینڈرف ہوتے ہیں وہ نہیں جاتا سب سے اچھی بات یہ جو بتانا میں بھول تھی وہ یہ کہ آپ کے بال جیسے اڑ جاتے ہیں یا ماتھے سے کافی بال پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ یوز کرنے سے آپ کے بال دوبارہ سے واپس آتے ہیں میرے اگلے حصے سے کافی تو آپ یوز کریں تاکہ آپ کے لئے جو کام دے سکے جو میرے لئے کام دیتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ چیز شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے اور افورڈی بل ہو سکے ٹھیک ہے تو میں اگلی ویڈیو کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ